اے ابن سلمان مجھے جواب دو اے یہود و نصارہ کے ہاتھ میں کٹ پتلی ہرمینگ شریفین کے جالی خادم مجھے جواب دو تم نے عرض قرآن پر یہ گند کیوں کھولا شیطانی اڈو بنا ہے پوری عمت کے سر ندامت سے جھگ گیا یہ گزشتہ جمعت المبارک کو حجاز مقدس میں جو کچھ ہوا کیا کبھی سوچا جا سکتا تھا وہ جزیرہ تل عرب جس کی آغوش میں کائنات کے سب سے سچے انسان نے آنکھ کھولی وہ ہرمین شریفین کی سرزمین جسے پوری کائنات کے لیے شرم و حیاء کا رول مادل بننا تھا اس کے ار ریاض میں اس کے جدہ میں ریاض سیزن میں سینکڑوں کنجر اور کنجریاں ناچے اسی ہزار سے زائد تماشائی تھے ننگے جسم ننگے بدن لڑکیاں لڑکے خطرہ ہے کہ کہیں زمین پھٹنا جائے اسی ہزار کا مجمع تھا اور یہودی لیڈر اس مجمع میں ننگے رکس کر رہے تھے احمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سرزمین پر اس سعودی حکومت نے آل سعود نے میرے رسول علیہ السلام کو اتنا ستایا کہ شاید تاریخ میں کبھی کسی نے اتنا نہیں ستایا قرآن مجید برحان رشید اللہ کا فرمان ہے سورہ نور میں جو یہ پسند کرتے ہیں کہ مومنوں میں فاچی پھیلے فاہشہ ایک عورت بھی تنگ لباس یا نی مرنہ لباس میں کہیں چل رہی ہو اجنگ کے کسی کونے میں وہاں خطرہ ہے اور عذاب آخرت کا تو یقینی ہے اور یہ لا اقسیم بہاظ البلد وان تحلن بہاظ البلد حجاز مقدس جزیرات العرب جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شرم و حیاء کا غسل دیا اس پوری زمین کو آج اس پاک مدینہ منفرہ میں کلب بن گئے آج اس مقدس دھرتی پر نیوم سٹی کے نام سے دجال کے اڈا بنا جو شہر بسانے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں قرآن کا کوئی حکم نہیں مانا جائے گا سعودیہ کے اندر وہاں کوئی سنت کی بات نہیں کر سکتا وہاں کوئی آزان نہیں پڑ سکتا وہاں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم ننگے کیوں پھر رہے ہو یہ شہر سعودی عرب میں بن چکا وہ مقدس جزیرات العرب کہ جسے رب نے اپنے سب سے بڑی امانت کے لیے پسند فرمایا اس میں مندر بنے سین میں بنے اس میں تھیٹر بنے میں سعودی حکومت سے پوچھتا ہوں میرا حق ہے میرے حرمین شریفین وہاں ہیں سعودی عرب جزیرات العرب ہے اس کو سعودی کہہ کے بدنام کیا جا رہا ہے میرا حق ہے حرمین شریفین کی زمین پہ اے آل سعود تم تو دس بندوں کی محفلیں ملاد ملکت نہیں ہونے دیتے مجرا کیوں کروایا ہے اے ابن سلمان مجھے جواب دو اے یہود و نصارہ کے ہاتھ میں کٹ پتلی حرمین شریفین کے جانی خادم مجھے جواب دو تم نے عرض قرآن پر یہ گند کیوں گھولا شیطانی یہ ڈو بنا ہے پوری عمت کے سر ندامت سے چھک گئے سینکڑوں کنجر کنجرییاں تم نے اور میں پوچھتا ہوں ان گنگ مفتیوں سے جنہیں ملاد شریف کی محفل پر تو فتوے یاد آتے ہیں ابھی تازہ تازہ میرے خلاف کو بولا ہے تو اسی وہاں سے یہ دو دن ہوئے ہیں کہ آپ نے جو دلیل بخاری سے دی ہو اس کا یہ مطلب ہے یہ مطلب ہے حالانکہ بالکل اس نے غلط بولا مگر میں کہتا ہوں اے حرم کے مفتیوں کیا دینوکم دیناروکم کہ صرف ریال تمہارا دین ہے تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ رب عسل جلال قرآن مجید قرآن رشید میں وارننگ دے رہا ہے پوری امت کے لئے خطرہ ہے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علا لسان داود وعیس ابن مرجم ذالک بما عصو وکانو یعتدون کانو لا یتناہون ام منکرن فعلوہو لبئس ما کانو یفعلون کیوں لانت ہوئی بنی اسرائیل کی علماء پر اس لئے کہ جب بدی دیکھتے تھے تو موں کھولتے نہیں تھے کیا ان خطیبوں کو صرف تنخواہ بچا لے گی میدانِ معاشر میں کیا سعودی پجاروں جو خطیب کو ملی ہوئی ہے اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا آج محمد بن سلمان کے اس ظلم پر جو عالمی دین نہیں بولے گا کل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کی امید نہ رکھے دین کی دجیاں اڑائی گئیں اس سرزمین پر اور اب بھی وہاں کی علماء جو چاپلوس بن کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ خود عذاب خداوہ دے رہے ہیں اور پھر یہ جو کہ مرکز میں جو کچھ نیچے وہی آتا ہے وہ چھت ہے پرنالہ نیچے ہی آتا آج وہاں یہ ہوا کل یہاں یہ ہوگا ہم بولیں گے تو وہ کہیں گے تم بڑے مفتی ہو تم بڑے عالم ہو تمہیں زیادہ قرآن آتا ہے وہ کعبے کے مفتی تو چھپ رہے تم کیوں بولتے ہو وہ حرامین کے خطیب تو چھپ رہے تم کیوں بولتے ہو اگرچہ ہم چھپ نہیں کر رہے نہ کریں گے مگر انہوں نے کتنے لوگوں کے لئے مسائل بنا دیئے ہیں سینہ چھلنی ہے وہ کمینہ اور ملعون مایکرون فرانس کا اس کو انہوں نے میرے نبی علیہ السلام کے دیس میں بلا کے ایوار دیئے نوازہ جس نے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنوا کے سڑکوں پہ لگوا ہے یہ کس کے پیروکار ہے یہ کون لوگ ہیں میری تیس سال کی تقریریں سنو میں نشان دی کرواتا آیا ہوں ایک ایک تقریر میری بولتی ہے اگرچہ ہمیں وہاں بھی جا کے ستم کا سامنا کرنا پڑا ہمیں ائرپورٹ سے گرفتار کیا گیا لیکن یہ دنیا کی گرفتاری معمولی ہے اصل مسئلہ آخرت کا ہے آج جو کرتے پھرے ہم چھپ کر کے بیٹھے رہیں اس جمعہ میرے آنے پر ڈاکٹرز نے پبندی لگا رکھی تھی مگر میں نے کہا کہ میں چھپ رہوں تو کہ اگلے جمعہ تک غیر حضری نہ لگ جائے میں ان کی پبندیاں توڑ کے آگیا ہوں کہ میں نے یہ کلمہ حق بلند کرنا ہے لا سعودیہ لا ایران 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 میں نے تیس سال آنسو بہائے کہ نجدی وحابی دشتگردوں نے میرے رسول علیہ السلام کی ایک ایک نشانی چن کے مٹھائی اپنے باپ پہری ڈاکو کے جوتے بھی شوکیش میں رکھے اور میرے رسول علیہ السلام کی امی جان کی قبر پہ بھی بلڈوزر چڑھایا یہ ہمارا کلیجہ پھٹتا ہے میرے سامنے ہے جنت البقی میرے سامنے ہے جنت المالا میرے سامنے ہے سیدہ تیبہ تاہرہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربت مقدس ان کمینوں نے کیا کیا ظلم نہیں کیا اور اب ساری شریعت کو پسے پشت ڈال کر جو یہود کہتے ہیں وہ کام کرتے ہیں اسرائیل کو درونی تسلیم کر کے ظاہری تسلیم کرنے کا کل بھی چند کھوکلی شرطیں لگا رہے ہیں تم ہوتے کون ہو تمہیں میرٹ کس نے دیا اے سعودی حکمرانوں امت مسلمہ تمہیں جوتے مارنے کو تیار ہے تمہارے گلے میں پھندہ ڈال کے کھینچے گی تم جزیرات العرب کو سعودے مت کرو وہاں غیروں کی چھونیاں مت بنواؤ وہاں اپنے اپا یہود نصارہ ظلیپیوں اور سہیونیوں کو خوش کرنے کے ٹھیکے مت دو درو عذاب کی گھڑی سے کہیں بندر اور خنزیری نہ بن جاؤ توبہ کرو باز آؤ اور اپنی حکومت سے بھی میں مطالبہ کرتا ہوں کہ سرکاری سطح پر احتجاج کیا جائے وہاں جدت کی دور لگی ہوئی ہے پہلے برکہ ختم پھر ڈرائیونگ لیسنس پھر گلبوں کے اندر ڈانس کیا کیا بطی ہے جو مائڈریٹرزم کے نام پہ روزانہ نہیں آ رہی لہٰذا بریک لگنی چاہیے شرم و حیاء کی سرزمین تقویٰ و طہارت کا دیش ویسے تو ساری کائنات کا ہر چپا میرے نبی علیہ السلام کا ہے لیکن نزولِ قرآن و ارد الوحی حرمین شریفین مکہ مکرمہ اور مدینہ منفرہ اے ظالم سعودی حکمرانوں تم نے نماز میں خیامت کی تم نے کعبے کو ویلان کیا بتاؤ مجھے اسی ہزار کے مجمع میں وہ کرونا سپیز کہاں تھی تم نے حج برباد کیا لوگوں کا اس لیے آج کی اس پیغام میں ہمارا مطالبہ ہے کہ ایسے لوگوں کو اٹھایا جائے مرکز اسلام سے جو مرکز اسلام کے تقدس سے لڑ رہے ہیں تصادم کر رہے ہیں اب دیکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا رنج پہنچا ہوگا کہ میں تو قرآن دیکھا آیا تھا ان اللہذین یحبون انتشی الفاہشت فی اللہذین آمنوا لہم اذاب نریم فی الدنیا والا آخرہ یہ اتنے بے غیرت آگئے ان کو آیت کا ہی شرم نہیں سرکار کے شہر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیش میں وہ بے حیائی ہو رہی ہے جو سرکار کو تو عجم کے کسی کنے میں بھی پسند نہیں اور یہ عرب کی گوشت میں بیٹھ کر ان لوگوں کے لئے میرے آقا علیہ السلام کی زبان سے لفظ نکلیتا ہے وَيْلُ لِلْعَرَبِ حلاکت ہے ان عربوں کے لئے وَيْلُ لِلْعَرَبِ مِن شَرٍ قَدِقْتَاب اور اس شر کی بنیاد پر جو قیامت سے پہلے جلدی عرب کی زمیں پی آنے والا ہے اسی کی سرکار مضمت کر کے گئے تھے اور یہ ان کا حصہ بنا کہ اسے انہیں اس کام کے لئے منتخب کیا گیا وہ ایک کنجر بھارت سے پہنچت اس کے پنجوں کے پرنٹ لے رہے ہیں اصل میں یہ بدلہ ہے اس منحوس قوم سے جنہوں نے سرکار کی انگلیوں کے پنجوں کا تبرک نہ مانا اب ایک ملہون کے پنجے لگواتے پھر رہے جنہوں نے غارے سور اور غارے ہرا کے نیچے بھونکنے والے مفتی کھڑے کیے کہ یہ بدت ہے شرک ہے آج وہ بھی گٹروں میں روبے ہوئے ہیں کوئی جواب نہیں دے سکتے اور پاکستان میں پھیلے ہوئے ان کے ایجنٹ ریال کی پیڑاوار آج بولیں جو تیس سال ہم سے جھگڑتے رہے کہ تم عربوں سے ٹکراتے ہو تم وہاں سے ان عربوں کی بات کرتے ہو اس حدیث کی وجہ سے میں ٹکراتا رہا ہوں اور میں ٹکراتا رہا ہوں اور ٹکراتا رہوں گا جب تک پاک اب ان پلیدوں سے پاک نہیں ہو جاتا لے رسول اللہ لا شعودیا لا ایران اور اس اجتماع میں ہم مطاربہ کرتے ہیں کہ میرے پاک رسول علیہ السلام کے دیس کو حجاز مقدس اور جزیرہ تلعرب کہا جاتا تھا حدیث میں جزیرہ تلعرب ہے یہ لفظ سعودی مٹایا جائے اگر عرب کو کہنا ہے تو محمدی عرب کہو مصطفی عرب کہو مکی مدنی عرب کہو حسنی حسینی عرب کہو عمری حیدری عرب کہو ان بحری ڈاکوں کے اس عرب پر کیا حسانات ہیں کہ اس کو سعودی قرار دیا گیا اور یہ سعودی ہونے کی سب نعوست ہے کہ جزیرہ تلعرب میں ایسا وقت آیا ہے لا سعودی لا ایران مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں پہلی بار عمرے پہ گیا ابھی اس وقت یہ جو سائٹ ہے جنت البقی والی جہاں اب مزید مسجد کو کھولا گیا ہے ابھی یہاں بزار ہوتے تھے تو میں بڑے شوق سے ایک دکان جو کیسٹوں والی تھی میں نے کہا کہ عرید الاناشید الاسلامیہ المداہ النبویہ آگے سے وہ جو ٹوٹ کے پڑ گئے کتے کی طرح میں نے کہا مجھے کوئی اسلامی طرح کوئی نات شریف اس کی کیسٹ چاہیے اس کی مجھے ویڈیو چاہیے کہتا ہے حلی جوز کیا اسلامی طرح نے گانے جائز ہیں وہ کنجروں کل تک جنہیں نات میں ترنم حرام لگتا تھا آج فلمی گانوں کی لیپ پہ ڈانس کرتے پھر رہے ہیں وائے ناکامی متہ کاروان جاتا رہا کاروان کے دل سے احساس سے زیان جاتا رہا اللہ تعالیٰ حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے اور میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ سامنے ہم درود و سلام کے نظرانے پیش کرتے ہوئے شرمندہ محبوب کہ آپ کے دیس کے اندر ان پلیدوں نے اس انداز میں پہلے نائر نجیدی کی شکل میں مسجد نبوی شریف کے دروازے پر بم دھماکے کیے گا اور آپ یہ کرتود کیے جا رہے ہیں